بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں آپ سب کا کیا حال ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک اللہ اخلاک شکر ہے جی اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں ایک اور نیا دن کیا الحمدللہ اللہ پاک آپ سب کو اس دن کے صدقے اس رمضان کے صدقے مشکلیں پرشانیاں دور کر دیں اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اپنے بزرگوں میں اور اپنے کاروباروں میں خوش و خورم رکھے جی آمین سوامین یہ دیکھیں جی آپ کی بات جی صبح صبح کی در جاریہ بھی صبح تین کا ٹائم ہے اور ہم جی نکل آئے ہیں گھر اور ائرپورٹ پہنچی ہیں ائرپورٹ سے جی ہماری فلائٹ ہے دبائی کی اور ہم یہ کیو میں کھڑے ہیں اور ہم جا رہے ہیں جی یہ ایک دفعہ پھر اللہ پاک کے گھر پہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی ساری ٹیم کوئی فٹبول کی کھڑی ہے اور یہ جا رہی ہے بھی کہیں یہ کھلنے کے لئے فٹبول ہم اپنا اسمان لگج رکھ رہے ہیں اور اللہ پاک لاک لاک شکر ہے جی اللہ پاک نے میرے نصیب میں یہ دن کیا الحمدللہ جی اللہ پاک کا بہت کرم ہے اللہ پاک کا بہت شکر ہے شکر ادا کرتی ہوں پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا الحمدللہ جی یہ جی ہم بیٹھ گئے ہیں ابھی پلین میں اور ہم جا رہے ہیں سیدھا دبائی دبائی ہمارا سٹے ہے اور پھر اس کے بعد پھر جی یہ دیکھیں جی ہم دبائی میں صبح پہلے ہم نے بریکفست کیا انہوں نے جاتے ساری ہمیں کھانا دیا کھانا کھا کے سیری کی اور روزہ رکھ لیا روزہ رکھ کے پھر تین گھنٹے کی فلائٹ تھی اور ہم جی میں تو سو گی پلین میں اور ابھی اترے ایک جگہ سے ہمیں دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں تو ادھے جا کے جی ہم تین گھنٹے جو ہے نا ہم ریسٹ کریں گے پہلے انہوں نے بولا تھا تین گھنٹے اور اب بولتے ہیں کہ جی چھ گھنٹے جاز ڈلے ہو گیا تھا اور چھ گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا اور یہ دیکھیں جی ہم اس کے اندر سے جا رہے ہیں ابھی پھر جی ہم ادھے سے ایک بس پہ ایک ہم اترے نا اس کے جگہ پہ اور اس میں ائرپورٹ کے اندر ہی دوسرا ائرپورٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے اور یہ دیکھیں جی جاز اتنے پیارے لگ رہے تھے اس کے پاس ہم گزر رہے تھے اور ہم نظارے دیکھ رہے تھے مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں ایک دم ریکورٹ کرتی ہوں میں کہتی ہوں میرے بہن بھائی بھی مجھے دیکھیں اور یہ ساری چیزیں خوبصورت خوبصورت دیکھیں اور جازوں کے آگے آگے سے گزر رہے تھے ہم بڑا مزہ آ رہا تھا تقریبا کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو تھی ائرپورٹ کے اندر ہی ہم گھوم رہے تھے اور ابھی جی ہم پھر آگے جاز کے اندر اور یہ جی ہے دبائی کا جاز میں بیٹھے اب یہ جی جہا رہے سیدھا جدہ دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اب اللہ خیر کرے جلتی جلتی ہمیں پچھا دے اور یہ جی جاز اب اڑنے لگے ماشاءاللہ جی اور اتنا دل کو خوشی ہوتی ہے اتنا سکون ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ پاک نے پھر یہ دن نصیب میں کیا میں تو کہتی ہوں بار بار اللہ پاک مجھے بلائے اپنے گھر کی زیارت کرائے پھر جی ہم جی اتر گئے اور جدہ میں ہم پہنچئے اور ہم جا رہے ہیں جی باہر نہیں پہلے گاڑی میں بیٹھ کے تو پھر باہر جائیں گے یہ ابی جی گاڑی سے ہمیں ائرپورٹ لے کے جا رہی ہے نہیں ائرپورٹ کے اندر ہی ہیں پر گاڑی میں ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں اندر دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں ادھر پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوں گے پھر اسمان لیں گے پھر ادھر سے باہر نکلیں گے میں تو ہر وقت نماز پڑھتی ہوں پانچ وقت کے نماز پڑھتی ہوں اور بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ پاک بار بار ہمیں یہ حاضری نصیب میں ہماری گھر دے الحمدللہ جی اللہ پاک نے میری یہ دعا قبول کی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے شکر اللہ حمدللہ یہ جی ہم ابھی ٹرین میں بیٹھے ہیں اور اتنی اتقاوٹ ہو گیا اتنی تاگی ہے اودھے پانچ شیئے گھنٹے ہم نے سٹیک کی ہے جو دبائی میں اور رات کو ہم نکلے تھے ساڑھے یار انگار سے نکلے تھے پھر ساڑھے بارہ ادھر پہنچے ہیں پاکستان ائرپورٹ پہ پھر ادھر سے تین وجہ کی فلائٹ تھی تین وجہ سے چھے بجے تک ہم دبائی پہنچے دبائی سے پھر چھے ساڑھے چھے بار نکلنے میں ملا گیا پھر ادھر جو بیٹھے 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 ایک بجے ہماری فلائٹ تھی ویسے ہماری آٹھ بجے تھی ہم نے تین گھنٹے کے بعد جانا تھا پھر انہوں نے بولا جاز جلے ہو گیا تو اس سے پھر ہم ایک بجے گئے ایک بجے سے ہم ادھر بیٹھے ہیں جاز میں کوئی ڈیر دو بجے پھر یہ چلا جی اور دو گھنٹے کے بعد چار بجے ہم اترے ادھر ائرپورٹ میں جدہ ائرپورٹ میں چار بجے سے باہر نکلے یہ سمان اگرہ لیا اور پھر جی ہم سمان لے کے باہر نکلے اور پانچ ہو گئے تھے اور ساڑھے چھے بجے روزہ بھی کھلنا تھا یہ جی اب ہمارا آ گیا لوگیج انتظار کرتے کرتے دس منٹ انتظار کیا تو یہ آ گیا ایک بقصہ ہمارا جی میرا بقصہ تو آ گیا میں تو بڑی ڈاری تھی کہ پتہ نہیں میرا اسمان آئے گا کہ نہیں کہ ہم مدد بی بھی اترے تھے شکر کیا یہ ایک میرا بقصہ اور ایک میرے بیٹے کا بقصہ دونوں کا بقصے آ گئے شکر اللہ حمدللہ ایک ہمارا یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اب جی ہم جی بار آ گئے ائرپورٹ کے اور گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں گاڑی والا بھی آ رہے ہیں یہ گاڑی والا جی آ گیا ہماری لکشری گھار آ گئے ما شاء اللہ جی بڑی زبردست اور پھر جی ہم بیٹھ گئے جی گاڑی میں ساڑھے پانچ ہوگے ساڑھے چھے وجہ روزہ بھی کھلنا ہے ایک گھنٹہ ہے اور گاڑی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے تو اب ہم جا رہے ہیں جی مکہ میں ما شاء اللہ جی ما شاء اللہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا موسم تھا بار تھوڑی سی گرمی تھی اندر ائرپورٹ کے اندر تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایسی وغیرہ لگا ہوتا ہے گاڑی میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے پر بار جب تھوڑا سا نکلے تھے تو بھی ذرا ذرا گرم محسوس ہو رہا تھا اور یہ جی ہم جا رہے ہیں جدہ کے یہ ادھر جی بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ بندہ افطاری کے لیے چیزیں دے رہا تھا اور یہ دیکھیں جی ہمیں بیٹھے بیٹھے افطاری بھی مل گی اتنا دل خوش ہوا یہاں تو مدینہ مکہ میں اس طرح بندے ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہماری طرف سے کھائیں ہماری طرف سے افطاری کھائیں یہ جی جوز کی بوتل اور یہ پانی کی بوتل یہ ایپل جوز ہے یہ پانی ہے اور یہ آگ یہ جی خجوریں یہ دیکھیں یہ خجوریں ہیں اور یہ ایک کیک ہے یہ جی انہوں نے ہمیں افطاری دی میرا بھی اسی طرح پیکٹ بنا ہوا تھا تو اس نے ہمیں دی بڑا دل خوش ہوا پھر جی یہ انہوں نے لائی مکہ لگایا ہوا تھا یہ ڈریور نے تو ہم مزان سن کے تو پھر ہم نے روزہ کھولا بڑا اچھا لگا یہ دیکھیں جی خانے کے کعبے کے پاس قریب باریاں دیکھو اور پھر جی ہم نے جو روزہ کھولا یہ دیکھیں جی یہ مجھے بڑا پسند ہے یہ قرآن کا اس طرح بنا ہوا ہے جب یہ ہم مکہ کی عدود میں داخل ہوتے ہیں تو یہ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اس طرح دل کو سکون ملتا ہے جس طرح قرآن ہمارے اوپر سے گزرائے اس طرح ہوتا ہے یہ جی ہم آجا رہے ہیں مکہ میں اور یہ مکہ کی عدود میں ہم داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ایسے جب اس کے نیچے سے گزرتے ہیں نا جب مکہ کی عدود میں پہنچتے ہیں تو بس انسان ڈیفرنٹ فیل کرنے لگ بڑتا ہے پھر جی یہ دیکھیں جی ٹاور نظر آنے لگ پڑے ہیں یہ کلاک ٹاور نظر آنے لگ پڑا ہے یہ ساری بیلنگیں نظر آ رہی ہیں جی مکہ کی بلکل ہم حرم کے پاس پہنچ رہے ہیں پہلے ہم نے ہوتل میں جانا ہے ہوتل میں اپنی چیزیں رکھنی ہے وضو کرنا ہے تھوڑا ریسٹ کرنا ہے پھر جانا ہے مکہ میں یہ دیکھیں کلاک ٹاور نظر آ رہے ہیں بندے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں مکہ کی رونکیں دیکھیں ماشاءاللہ جی شکر اللہ پاک اللہ اکھلا شکر اللہ نے پھر حاضری نصیب میں کی ماشاءاللہ جی اور یہ جی ہم آگے ہوتل میں جو بھی ہوتل میں آتا ہے تو یہ بندہ اس کو یہ کعوہ دیتا ہے اور ساتھ خجورے ہیں اور میں نے جی میرا بیٹا ادھر نام شاہ بتا رہا ہے اور میں نے اس سے یہ کعوہ لے کے اور خجور لے کے میں نے کھایا اور ماشاءاللہ جی بڑا اچھا لگا ہمیں اور یہ جی ہمارا سمان اب جی جا رہا ہے روح میں یہ ہمارا روم آگیا یہ دو بیڈروم اندر لگی ہوئی ہیں اور دو رومیں دوسرے رومیں یہ دو بیڈرومیں یہ ہمارا بیڈرومیں اور یہ ساتھ کچن بھی بنا ہوا ہے یہ فریج پڑا ہوا ہے آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی لائک کریں اللہ حافظ